تو سیوگی ویبھاف کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے گراؤن پر کیا ستی ہے اور اب بڑی خبر آپ کو بتا دے یوگی کی پولس لگاتار ایکشن میں ہے یوگی کی پولس سے اب چھٹے آروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے اس سے پہلے ہی بیٹے دن دو آروپیوں کا انکانٹر ہوا تھا انہیں چورٹ یہاں پہ گولی لگی ہے اس کے علاوہ اسپطال میں انہیں بھرتی کرائے گیا چودہ دن کے لیے جیل فیسیا گیا ہے چھ آروپیوں کو اور تاور توڑا ایکشن ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اب سیاست بھی ہو رہی ہے سیاست کس قدر ہو رہی ہے ریپورٹ میں دیکھا یوپی میں مافیا اور بدماشوں کی آتنگ کا انت ہو رہا ہے تو بہرائیچ کیس میں یوپی پولس کے ایکشن سے رام گفال کے آروپیوں کو سندیش اسطاف ہے کہ کوئی بھی بکشا نہیں جائے گا بہرائیچ میں انسا اور گولی چلانے والو پر بھی یوگی پولس کا ہنٹر جاری ہے یوگی کی پولس نے رام گفال مشرا کے ہتیا کے آروپیوں کا انکانٹر کر دیا ہتیاگان کی مکہ آروپی سرفرارز اور تھالیم نیپال بھاگ رہے تھے اب بہرائیچ دنگے میں نامزد چھٹے آروپی محمد افجال اور فکلو کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا ہے بہرائیچ انسا معاملے میں پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولس نے محمد افجال اور فکالو کو دھردہ بوچا ہے بہرائیچ کے ہردی سے افجال کو گرفتار کیا گیا اب تک چھنامزد آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے مکہ آروپی سرفرارز اور تھالیم بھی دھرے جا چکے ہیں حالانکہ نہ جانے کیوں لیکن مرتق رام گوپال کا پریوار وہ ابھی تک کی کاروائی سے خوش نہیں ہے مرتق رام گوپال کی پتنی نے پولس کی کاروائی اور انکاؤنٹر پر سوال اٹھائے ہیں یوگی کا صدیش صاف ہے جو یوپی میں دنگے کی آگ بھڑکائے گا تو بکشا نہیں جائے گا لیکن یوگی کی کاروائی نے کئی لوگوں کے پیٹ میں درد بھی پیدا کر دیا ہے اور وسیم اخلیش یادب نے سوال اٹھائے جس کا جواب گیرداج سنگھ نے دیا جب بہرائیج کی گھٹنا ہوئی ایک صد نہیں اخلیش یادب کے جبان سے کھلا کیول مسلم بوٹ کے لیے ان کا تو ڈی این اے میں ہی ہندو بھی رو دی ہے زیرو ٹولننس کا نعرہ دینے والے انہیں خود اپنے آپ پر سوچنا چاہیے جو لوگے ایک شانتی پور طریقے سے ایک قصوے گاؤں کا یا آس پاس کے لوگوں کا کارکم شانتی پور سے سمپنے نہیں کرا پا رہے گا ان سے لارڈر کی کیا امید کریں گے آپ انکاؤنٹر کرنا اور نفرت کو بڑھا بھا دینا یہ سرکار کو نیا طریقہ مل گیا ہے کام کرنے کے یہ اپنی سم ناکامی چھپا رہے ہیں بابا کی پولس اپرادیوں کا چنچن کر خاتمہ کر رہی ہے کانون کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو لنگڑا بنا کر ہی دم لے رہی ہے شکنجے میں آئے آروپیوں کے غاروں کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے یوگی نے پہلے ہی اپرادیوں کو الٹیمیٹم دے دیا تھا یا تو اپراد کرنا چھوڑو نہیں تو پھر یوپی چھوڑ دو یوگی وکاس کو بھار اور اپراد پروار یوپی میں یوگی سرکار اسی نیتی پر آگے بڑھ رہی ہے بیرے ریپورٹ ریپبلک بھار بات نکلی تو بہت دور تلک گئی اور دور تلک نہیں بلکہ بیہار آگئی اور کینڈری منتری گریرہ راہ سنگھ اب ایک یاترہ کرنے والے یوں تو بھی ہار یاتراؤں کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس وقت جو ایک بڑی یاترہ ہونے والی ہے وہ ہندووں کو جگانے کے لیے ہندو سوابیمان یاترہ کے طور پر کینڈری منتری گریرہ سنگھ جو کی فائر برانڈ نیتا ہے شروع کرنے والے ہیں لیکن اس کا اینگل زرہ بدل کر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندو ووٹ کو سادھنے کی کوشش ہو رہی ہے گریرہ پیدا لیا میں تو مہادیب سے کہنے نہیں گیا تھا مہادیب نے ہندو پڑی بار میں پیدا کیا مروں گا ہندو گریرہ پیدا لیا میں تو مہادیب سے کہنے نہیں گیا تھا مہادیب نے ہندو پڑی بار میں پیدا کیا مروں گا ہندو مرنے کے پہلے یہ میرا لکچ ہے بھاگلپور سے شروع ہوئی سواہیمان یاترہ کا پہلا چورن سیمانچل سے ہو کر گجرنے والا ہے جس کا نیتر تو سوامی دھپانکر کریں گے یاترہ کا پہلا چورن یعنی 18 اکٹوبر کو بھاگلپور سے شروع ہو گیا ہے 19 سکٹوبر کو ہندو سواہیمان یاترہ بیہار کے کٹھیہار پہنچے گی 20 سکٹوبر کو پورنیا پہنچے گی اور 21 سکٹوبر کو اراریا ہوتے ہوئے 22 سکٹوبر کو کشنگنج میں یاترہ کا سماپن ہوگا یاترہ کا نیتر تو سوامی دھپانکر کر رہے ہیں وہی آج یاترہ شروع ہونے سے پہلے کیندری منتری گریرہ راہ سنگھ نے بھی وہی سندیش دیا جو سب سے پہلے سیم یوگی اور پھر پردھان منتری نردر بودی نے دیا تھا گریرہ راہ سنگھ نے کہا کہ اس یاترہ کے سریعے ہندووں کو بٹوگے تو کٹوگے کا سندیش دیا جائے گا ایک جھٹ رہو گے سسکت رہو گے بٹوگے تو کٹوگے سیمانچل میں گریرہ راہ سنگھ کی ہندو سواہیوان یاترہ اگلے چار دن تک چلنے والی ہے لیکن ہندو سواہیوان یاترہ کو لے کر اب سیاست شروع ہو گئی ہے گریرہ راہ سنگھ کی ہندو سواہیوان یاترہ کو پونیا سانسد پپو یادو نے چیلنج کیا ہے پپو یادو نے کہا کہ گریرہ راہ سنگھ جو یاترہ نکال رہے ہیں اس سے سوہارد بگڑ سکتا ہے اور سوہرد بگاڑنے کی کوشش ہوئی تو گریراج سنگھ کو اس یاترہ کو ان کی لاش کے اوپر سے لے جانا ہوگا گورتالبہ کی بیہار میں اگلے سال ہونے والے چوناؤں سے پہلے محول بنایا جو آ رہا ہے پہلے آرجو ڈی نیتا یاترہ کو لے کر بیہار کی گلیوں میں اپنے ووٹ بینک کو ساتھنے میں نکلے تھے تو ہی اب کیندری منطر گریراج سنگھ وپکش کے ایجنڈے کے خلاف ہندوؤں کو جگانے چلے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ ووٹ بینک کی اس سیاسی دوڑھ میں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو دیکھئے اس سوابیمان یاترہ کو لے کر کے لگاتا سیاست ہو رہی ہے سوال داگے جا رہے ہیں وار پلٹ بار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ پوچھی جا رہی ہے لیکن اس کو لے کر کے یہ بھی رکھ کیندری منطری گریراج سنگھ نے صاف کیا ہے کہا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد دراصل سناتنیوں کو جگانا ہے انہیں کھڑا کرنا ہے ایک جھوٹ کرنا ہے گریراج جی گریراج جی اچانک آپ کو ہندوؤں ہندوؤں کو جگانے کی کیا نوکت آگئی دیکھئے ہندوؤں کو جگانا نہیں ہندوؤں کو ایک جھوٹ کرنا ہے اور ایک جھوٹ کرنے کی یہ آبے سکتا جب آپ لوگ کوچھتے ہیں یہ میری پیرا بھرسوں کی اور جب یہ بنگلہ دیش کی گھٹنا ہوئی اور یہ پیرا پڑ گیا ہے کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ آج ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں بہرائیچ کی گھٹنا ہوئی اکھلے جاتا بولتے ہیں کہ بہرائیچ میں وہ اس روٹ میں کیا ہو گیا ایک جب انیس سو سیتالیس میں دیش کا پٹوارہ ہوا دھر کیا تھا مسلمان ادھر ہندو ادھر حالانکہ بابا شاہ بمیت پر کی بات کو نہرو جی مانے ہوتے تو توٹل پوپلیشن کی بات انہوں نے کہا ہے یہ توٹل پوپلیشن اگر ہو گیا ہوتا ٹرانس پر تو سائد آج یہ نووت نہ آتی آج یہ نووت نہیں آتی جو بہرائیچ کی گھٹنا ہو یا کنریہ لال کا سر تن سے جدا کے نعرے ہو چاہے اتر پردیس میں کملے استیواری کی ہتیاں کملے استیواری کی ہتیاں یہ نہیں ہوتا ہے یہ آج کسی لیے کسی لیے کسی لیے آج کجھے یہ یاترہ نکالنا پڑتا تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو صحیح میں لگتا ہے کہ بہت سنکت جو ہیں یہاں پر خدرے میں ہے ہندوستان خاصل سیمانچل بیٹ میں جو جا رہے ہیں دیکھ لیے میں اگر آپ سے کہوں میں آج یوجیوں جہاں جہاں بیس میں ہندووں کی سنکھیاں کمتی جا رہی ہے وہاں وہاں سماجک وسمتہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کشن نے میں سماجک وسمتہ نہیں ہے کیا وہاں کے لوگوں کے دل کی بات پوچھ کے دیکھیں ہم تو جاتے ہیں جا ہر میں 區 differentiate wprowad ہم